موسیقی 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 جس وجہ سے لوگوں کا اعتباد اس انڈرسٹری کے اوپر کافی کم ہو گیا تھا اس چیز نے ہمیں ایک سپیس دیا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو اور چیز کے لوگ ہیں ان کو فیسیویٹیٹ کر سکیں جس سے یہ بڑے اعتباد کے ساتھ بڑے پرسکون ہو کے پاکستان میں انویسمنٹ کر سکیں تو ہمیں یہ ایک گیپ ملا تھا مارکٹ میں ایک سپیس ملی تھی تو پھر آپ اس فیلڈ میں آئے کہ آپ لوگوں کو پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے گھاسکیں کریں بلکہ انویسمنٹ کو سیف بنانے کے لیے بھی حد ممکن جو ہماری طرف سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کریں تو اس طرح سے ہم نے یہ جو ہے ہمارا واپس اپنے سنسلہ روزگار کے لیے واپس چلے گئے لیکن جب پانچ سال یا دس سال کے بعد وہ واپس آتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یا ان کے پلانٹ پر قبضہ ہو چکا ہے یا ان کا پلانٹ کسی اور کے ہاتھ بک چکا ہے تو اس طریقے سے اب پچھلے دنوں ایف آئی اے نے بہت ساری جو جالی ہوسنگ سوسائٹیوں ان پر کاروائیاں بھی کی ہیں تو اس طرح میں آپ کیا سجیسٹ کریں گی جی اس میں ہم لوگ ہمیشہ سے یہ سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے خاص طور پر جو ہوسیس پاکستان ہیں کیونکہ یہ فیزیکلی تو وہاں پر موجود نہیں ہوتے تو اس لئے ہم ان کو خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ جو بیسک جو ڈیلیجنس ہیں جو بیسک چیزیں ہیں وہے ضرور چیک کریں مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے جو لوکل آتھورٹی ہے جیسے ایڈی ہوگیا یا ایڈی ہوگی اس طرح کی جو آتھورٹیز ہیں وہاں سے سب سے پہلے جو لیگل سٹیٹس ہے اس پروجیکٹ کا سوسائٹی کا سب سے پہلے اینو سی کے بارے میں چیک کریں کیا اس سوسائٹی کے پاس اینو سی موجود ہے یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کے بارے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیویلپر ہے اس پروجیکٹ کا جو کپنیز کی اونلیس پروجیکٹ کی ان کی ریپوریشن کیسی ہے انہوں نے اس سے پہلے کیا کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے اگر کیا ہے تو کس لیول پر اوپر جا کیا ہے انہوں نے جو ٹائم کیا کمیٹنم کی تھی جو پرومیس کیا تھا کیا انہوں نے اس کے پرومیٹ کلیول کیا ہے یا نہیں کیا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ کر آپ ان کو بتا کر کے پھر انویسمنٹ کریں گے تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ کو کوئی بڑا رسک ہو سکتا ہے گھوٹ جی مانشاللہ بہت اچھا آپ نے جو اپنا طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لے گا کیونکہ آج کا لوگ جو ہے نا سب سے پہلے پروفائلز کو چیک کرتے ہیں کہ کمپری کی پروفائل میں کیا اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ پاکستان سے گئے ہوں گے تو اس وقت یہاں کے سیاسی حالات کچھ اور تھے اب بھی آپ کو خبریں وہاں پہ ملتی ہوگی میڈیا کا دور ہے اب وہاں پہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں لوگوں کے نظریات کیا ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کے اپنے پالور سے جن کو جو پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی نیگٹیو نظر آتی ہیں ہم ایسے انویسمنٹ کمپنی اگر چیزوں کو بغیر کسی ایک طرف ہوئے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شروع میں جب یہ گورمنٹ آئی تھی شروع میں تھوڑا سا جو انویسمنٹ تھی لوگوں کی اس میں تاتھوں میں آیا تھا لیکن اس کے بعد خاص طور پر یہ گورمنٹ کا جو ٹائم آیا ہے پچھلے تری و ڈیرھ سال میں اور سیز جو پاکستانی نہیں ہے ان کی طرف سے انویسمنٹ جو ہے کئی گناہ بڑھ چکی ہے اس میں حکودتی پالیسیز کا بھی بہت بڑا مندخل ہے اس میں کوئی شک شکہ نہیں جس میں سب سے جو بڑا ایک کا انیشیئیٹیو تھا وہ روشن ڈیجیٹر ورشن ڈیجیلن اکاونٹ ہا ہے ہمارے جو ہوس پاکستانی تھے مسائل کے طور پر بے اپنو اسسان لے دوں کی اب میں فارس کر راپٹی پاکستان میں خلیتا ہوں بائے کرتا ہوں تو حقا ہوں تو پجھے سب سے پہلے یہ بالرشوردی ہوگی کہ میں اس کی کس کس طرح سے ادا کروں گا کیا میں جان سے کسی اپنے رشتر دا دوں پر اسے بھیجوں پر جاکے جو ہے ایک یہ جائے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو لیچ مزید پیدا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی شو کنسر تھی ہو جس پاکستانیس کی کہ میں کس کیسی ادا کروں گا تو روشن ڈیجیلن اکاونٹ جو ہے اس نے بڑی سوالت پیدا کرتی ہے کہ یہاں سے آپ پرابٹی پائے کرتے ہیں پرابٹی پائے کرتے ہیں آپ روشن ڈیجیلن اکاونٹ سے اپنے اکاونٹ سے اس اکاونٹ سے پیسے تواصل کرتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنی کسٹ پیلی ہوتی تھے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورتی نہیں کہ آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ آپ ڈیجیلن اکاونٹ چکا ہے بہت سا جب کوئی ہو چکا ہے اور وہاں کی کوئی ہو رہا ہے جو افارٹیز ہیں لاہور اٹیے ہیں یا آر ڈیے ہیں اٹیے کی مسال میں زیادہ دے لیتا ہوں اٹیے کی اگر آپ کسی سوسائٹی کا انو سی چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اٹیے کی ویب سائٹ پہ چلے جائے وہاں پہ نہ صرف ان کی انو سی کی پوری ڈیٹیئر موجود ہوگی بلکہ جو لے آپ کلیٹس کرنوں بھی کہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا جو شوری لگرے گا کہ ان کے پاس کتنے بلوڈ سے ٹوٹل سوسائٹی کا سائز کیا ہے اور کتنے سائز یہ کتنے بلوڈ سے تو یہ چیزیں اب چینج ہو گئی ہیں بہتر ہو گئی ہیں اسی طرح سے ہوسنگ سوسائٹیز کو سکسٹی ریز کے اندر انو سی اٹیے کی اشو کرنا اعتماد بڑا ہے اور پہلا شکا اس میں کوئی شہر نہیں ہے کہ پچھلے دیوار ڈیر سال میں دو سال میں بہت بڑی جو تعداد ہے ایسے لوگوں کی جنرلسپی نے پاکستان میں کبھی نہیں کی تھی اور ایسے بھی ہمارے پرٹش اور پاکستانی ہیں جو آئے تک پاکستان نہیں گئے لیکن انہوں نے اسلام آباد میں راول پر ٹی میں ڈاہور میں اور دیگر شہر میں انویسپنٹ کی ہے کیونکہ پاکستان زیادہ ہے وہ تو بہت پاکستان ہے لوگ دنیا دیکھے بھی ہیں کچھ چیزیں نیگیٹیب بھی ہیں لیکن پازیٹیب چیزیں زیادہ ہیں ریاستر چودی صاحب کارماری باتیں بہت ہو گئیں کچھ آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماشاءاللہ آپ اقوام غیر میں رہ کر اور آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے کلچر کو جو ہے اپنایا ہوا اور آپ کے پیچھر لگا ہوا ہے چھڑا اس بات کی علامت ہے کہ آپ فرزندے پاکستان ہیں تو پاکستان کی کلچر کو وہاں پر کیسے مس کرتے ہیں جی ہم لوگ دیکھیں ہم جو ہم جو عورسیز پاکستانی ہیں ہم جب عورسیز میں آتے ہیں تو پاکستان میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں اس سے زیادہ پاکستانی ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ ہم پاکستان سے دور ہیں تو تھوڑا سا یہ بندیس میں مدین کو زیادہ بس کرتے ہیں اسی طرح سے مل سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو ملک کی محبت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا اس بڑی سے تعلق تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ظاہر ہے ہماری وہاں پہ روڑ سے ہمارے والدین وہاں پہ پیدا ہوئے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پاکستان ملک ہے جس کے لئے ہمارے بہت زیادہ تھی قربانیاں دیکھیں ملک حاصل کیا تھا تو اس کے ساتھ تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو نہیں سکتا تو اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ایسا کام کرتے ہیں ہمیں ایسا قربار کی اگر جس کے لئے سے نہ صرف ہمارا یہ ایک پیشن اپنے ان کے ساتھ برکرا رہے بلکہ ہم لوگ انڈائریکٹری کچھ ایسا کریں کہ اپنے ملک کی انیسپنٹ بھی پیش سکیں اب ہم یہاں سے ہماری ایمیٹس ہوتے ہیں ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں ہماری دیگر سیلز کے ایمیٹس ہوتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان میں انیسپنٹ کریں نہ کہ دبئی میں جائیں یا ٹرکی میں جائیں ہم یہ کوشش کہتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں اور ہم کوئی کوشش کہتے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان کا جو موشن چہرہ ہے جیسے اگر یہاں پر مسال ہے جیسے آپ نے پر شروع بات کی جو لوگ آج سے 20 ساتھ پہلے آئے تھے اور واپس شاید ہی ہوگئے ہیں ان کے دماغ میں وہی پاکستان ہوگا جو آئے سے 20 ساتھ پہلے جو رفادہ کسی گاؤں کا جو رکش آگاں کے دماغ میں ہوگا حالانکہ آپ گاؤر میں چلے جائیں بی ایچی میں چلے جائیں سیریہ کے سیکلز میں چلے جائیں یہ دنیا ہی مکمل طور بھی الگ ہے اور پاکستان میں سہاب آگے سہابہ تو دنیا کے خوبصورت بھی دار و لگوں میں صحیح ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں یہ لوگوں کو دکھائیں تاکہ جو یہاں پہ دوسری اور تیسری جنوریشن ہے پاکستانی جو پہلے یہاں پہ آئی تھے یا تیسری جنوری نسل یہاں پہ آباد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پاکستان کے ساتھ تلک ہے جو مازلین کا جو تلک تھا وہ برقرار ہے تو یہ ہم نے پوری کوشش کریں ہم نے اپنے آپ کو بھی جوڑا ہوا ہے جنڈے کے ساتھ اور ہم نے کوشش کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستانی بیروڑیوں پاکستانی ہیں جنڈے پاکستان سے ان کا بھی یہ جو رشتہ ہے جو کنیکشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ جوڑا دے جی علامہ اکوازہ آپ نے فرمایا کہ پیوستہ ریش حجر سے امید بہار رکھ تو آپ کو اس امید کو یہاں پہ جاگر کیے ہوئے ہیں کہ مکمل شعر ہے کہ ملک و ملت سے رشتہ استوار رکھ پیوستہ ریش حجر سے امید بہار رکھ تو آپ نے اقبال کی اس شعر کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے کہ ملک و ملت سے رشتہ استوار رکھنے سے آپ کو اب وہ پاکستانی کمیلیٹی کا جو کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا اور آپ اپنے کلچر سے انٹیچ بھی رہے بہت بہت شکریہ ریاست چودری صاحب آپ کا سوشل ٹی بی کو مقت دینے کے لیے پاکستانی قوم کے نام کوئی پیغام دینا چاہے سوشل ڈیوز کے پلیٹ فارم سے تو ہم آزر ہیں بلکل جی ایک ہی پیغام ہے ہمیشہ میں کامی جی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کل آپ بھی سنتے ہوگے آپ دیکھتے بھی ہوگے لوگ مہگائی کہہ رہنا روتے ہیں کہ بہت مہگائی ہوگئی ہے سوسائیٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیس فارچونیٹ ہیں جو زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں جو بہت خوش قسمت ہیں جن پر اللہ تعالی کی مہربانی ہے تو ہم لوگ جو خوش قسمت ہیں جن کو ہر چیز کی فراوانی ہے ہمیں یہ چاہیے جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں جو کم خوش قسمت لوگ ہیں ہمیں ان کا خیار رکھنا چاہیے ہم ان کا خیار رکھیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ لیس فارچونیٹ ہیں ہم نے اللہ تعالی نے کم مواقع دیئے ہیں ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑیں ہاتھ کام ہم حکومت کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہمیں اپنی زمانہاریں نہیں چاہیے اور دوسروں کا خیال کرنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ ریاست چودری صاحب اس عبیت کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل موجودہ آج سے بہتر ہوگا آپ سے اجازت چاہیں گے اور باقی کی ملاقات آپ کے ساتھ ادار رہی ایک دفعہ بزائے آپ سے گفتگو کر کے ایک نشہ ستاپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا جی ہمارے ساتھ موجود ہے ریاست چودری صاحب انگلینڈ سے جو کہ وہاں پہ ریال سٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہے اور ان کا مقصد جو ہے ان کی کمپری کا مقصد جو بیرون ممالک میں پاکستانی مقیم ہے وہ اگر پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہے تو یہ ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو تھے ریاست چودری صاحب پروگرم کیا سا لگا فیڈبیک زور دیجئے تا پلاکات ہوگی آئندہ پروگرم میں تب تک کے لیے